لوگوں کو صرف جلسہ خراب کرنے کا شوق تھا وہ چلے گئے خراب کرنے کے ارادے سے ماحول بگاڑنے کی نیت سے اگر کوئی نبی کے جلسے میں آئے گا تو یوں سمجھ لو کہ وہ غضبِ رسول کا شکار کہلائے گا نات خانی کا شوق بہتر ہے اور نات سننے کا شوق اچھا ہے مگر صرف جلسے کی جملہ کا روائی نات خانی کو سمجھ لینا یہ ہماقت ہے بے وقوفی ہے بہت پیسہ لگایا جاتا ہے اور مہینوں سے کوشش کی جاتی ہے جلسے کو سجانے کی حضرت قاری فہیم صاحب کب سے کوشش کر رہے ہیں اور کب سے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے مقررین علماء شعارہ کو دعوتیں دے رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے آتے ہیں چند منٹ بیٹھے صرف آواز سنی اور چلے گئے کیا سمجھ رکھا ہے اس پروگرام کو کیا سمجھ لیا وہ سیکھنے کے لیے کہاں جاؤ گئے آلو کھودنے سے فرصت نہیں ہے یا مکہ چھپونے سے فرصت نہیں ہے کام کا ٹائم ہے تو کچھ دیر اگر آپ کچھ وقت یا ایک رات آپ جو خرچ کر رہے ہیں اس کو کامیاب بنا لیں جیسے دن آپ کامیاب بنا رہے ہیں کام کر کے آلو نکال کر کچھ چوبے کر اپنی کھیتی باڑی کو سوار کر آخرت کا سامان اپنی کھیتی باڑی کو سوار کر دنیا کے معاش کا سامان کر رہے ہیں تو ایک رات یہ نبی کے نام پہ وقف کر کے اپنی آخرت بھی سوارنے کی کوشش کر لیں بھائی میں نے دیکھا جیسے ہی ناتخوانی ختم ہوئی بند ہوئی ایک ایسے نکل کے بھاگنے لگے جیسے جیل سے بھاگ رہا ہے یہ کوئی قید خانہ تھا یا زبردستی بھولایا گیا تھا انتہائی غلط سوچ ہے غلط سوچ ہے خدا کے لیے اس کو بدلیے ناتخوانی بھی سنیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے اور حق پیغاب آپ تک پہنچائے جائیں اس کو بھی سنیں قوم کے حالات بڑے تباہ ہیں بد سے بتر ہیں اور ابتر ہیں اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے ادارے کا جلسہ ہے حضرت قاری فہیم صاحب جو آپ کی بستی میں آپ کے تعاون سے ادارہ چلا رہے ہیں جو انہوں نے انتک کوششیں کی ہیں رات و دن کی لگن کے ساتھ پائے ہم کوشش مسلسل جد و جہد سے جو انہوں نے ادارے کو سیچا ہے اور وہاں کے پودوں کو سیراب کر کر کے پھول کھلائے ہیں جو چودہ حافظوں کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے سبحان اللہ ان چودہ پھولوں سے خوشبو لیے بغیر یا ان کو دیکھے بغیر آپ یہاں سے جاؤ گے ان کی کاوشوں کو نہیں دیکھو گے آپ نے جو ان کا تعاون کیا ہے اس تعاون کا فائدہ قوم کو کیا ملا اور یہ کیا دے رہے ہیں کیا پیش کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھیں گے آپ میں گزارش کروں گا ان حافظوں سے کہ جو آج اپنے سروں پر امامہ بندوانے کے لیے تیار ہیں اور ان کے والدین ماں باپ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے یہاں دور و دراز سے آئیں وہ کروٹ کروٹ اسٹیج کے سامنے آکے بیٹھ جائیں تاکہ میری بھی نظر پڑے ان خوبصورت بچوں پر اور آپ حضرات بھی دیکھیں وہ خوبصورت حافظ جنہوں نے حفظ کو مکمل کر لیا اور آج بحمد اللہ ذمہ داری ان کے سروں پر امامے کی شکل میں رکھ دی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ آگے آگے آ جائیں وہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں ایک دو نہیں اگر ایک دو ہوتے تو چھپا لیتے آج تو چودہ ہیں ماشاءاللہ ایک درزن سے زائد ہیں آپ حضرات بیٹھے رہے ہیں اپنے اپنی جگہ پر جو کام کرنے والے کارکنان ہیں وہ کارکنان اپنے کام کو انجام دیتے رہیں گے اور طلبہ سے ہمیں گزارش کروں گا کہ سامنے آ کر بیٹھ جائیں آج تو یہی دولہ آئیں اگر یہ حافظ نہ ہوئے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں جلسہ تو ہوتا مگر دستار بندی کا نہیں ہوتا آج جلسہ دستار بندی کا ہے اس لیے ان دولاؤں کا سامنے ہونا ضروری ہے جن کے لیے یہ بارات سجائی گئی آپ حضرات پیار سے آپ نے بہت اچھا سنا بہت دور سے تشریف لائے خلیل آباد یہاں نہیں ہے یوپی کے اس کنارے میں ہے بہت دور سے تشریف لائے بیمار مہمان اللہ شفاہ اتا فرمائے اور بیماری کے عالم میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ پوری کوشش کی مہنت سے پڑھا اللہ بہت جلدی شفاہ دے دے ان کو اچھا سنا آپ نے نظام الدین نظامی صاحب کو ماشاءاللہ بہت اچھا سمات کیا اور سمات کر رہے ہیں علمائی کرام کی ماشاءاللہ ایک بھرپور جماعت شٹیج پہ جلوہ فرمائے مکمل جماعت ہے اب سب کے نام لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم لگے گا چند اسمہ تو میں جانتا ہوں جو میری نگاہوں کے سامنے کوئی خوشنود ہیں کوئی نحال ہیں بلال بھی ہے اچھا تو کوئی خوشنود ہے ماشاءاللہ یہ نام بڑا اچھا ہے خوشنود اور ایک نحال ہیں بلال ہیں علماء کرام ہیں ان کی دعاؤں کا سہارا آپ از رات تک اپنی باتیں پہنچاؤں گا اپنے معافی ضمیر کو ماشاءاللہ چند حفاظ حاضر ہو گئے باقی جو بچے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں گے دھیرے دھیرے ان کے خوبصورت چہروں کا آپ دیدار کر رہے ہیں علماء کرام کو دیکھیں ادارے کا آپ نے بہت تعاون کیا قاری فہیم صاحب نے ماشاءاللہ بتایا جتنی لگن سے یہ پڑھاتے نا جتنی لگن سے پڑھاتے ہیں اتنی ہی دل جمعی سے بلکہ فراخ دلی سے آپ حضرات ان کا تعاون بھی کرتے ہیں گاؤں بڑا اچھا ہے نگلا بہت اچھا ہے اور یہاں کے رہنے والے ماشاءاللہ وہ اتنے اچھے ہیں قاری فہیم صاحب نے بتایا حضرت مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑھتی گاؤں والے پوری کرتے رہتے ہیں اب تو اپنی تعریف سن کے تو سبحان اللہ بولی تو بہت اچھے گاؤں والے مدرسہ چلوا رہے ہیں ان سے مدرسہ چلانا کوئی آسان تھوڑی ہے وہاں علماء اکرام بیٹھیں یہ چلاتے ہیں مدرسہ دردر دردر کی ٹھوک رکھانا پڑتی ہیں کہاں جانا پڑتا لوگ سناتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں بہت سناتے ہیں کوئی کہہ دیتا اپنی دکان بنا لیے کوئی کچھ کہہ دیتا لیکن ان علماء کے دلوں سے پوچھو کہ یہ لوگوں کی بات سن کے پھر بھی اللہ کے کلام کی اشاعت کرتے ہیں علم دین پھیلاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں تو بڑی محنت کر رہے ہیں آپ حضرات کی تعریف کی حریفہیم صاحب نے بتایا کہ میری بستی کے لوگ بہت اچھے ہیں میں آپ کے تعلق سے حدیث شریف سناؤں گا کہ جو دیتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے کیا ملے گا تمہیں اس کو آپ سنیں گے تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی اگر سمجھ میں آئے گا تو سبحان اللہ بولیں گے اور دیکھنا تو جتنی دیر مجھے دیکھیں گے اتنی دیر بولوں گا اور جب آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے تو میں ختم کر دوں گا حضرت موسیٰ سے سرے تور کلام اپنی جگہ ہے نازم صاحب سے اچھے اچھے شعر سنیں تم نے ایک میں بھی سنا دوں اجازت ہے ہے اچھا تو ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ ہاں تھوڑا سا ماحول بنا لیں حضرت موسیٰ سے سرے تور کلام اپنی جگہ ہے سرکار مدینہ کا مقام اپنی جگہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار مدینہ کا مقام اپنی جگہ ہے اور ہے سارے رسولوں سے سیوا شان محمد سبحان اللہ ہے سارے رسولوں سے سیوا شان محمد تسبیح کے دانوں میں امام اپنی جگہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آرہا ہے تسبیح کے دانوں میں امام اپنی جگہ ہے وہ تو امام ہیں اور امام الانبیاء ہیں کون ہیں بولو امام ہیں اور امام ال انبیاء ہیں ایک شیر میں نے اپنے آقا کی نات کپڑ دیا اب آگے میں اپنے عنوان پر تقریر کروں چونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں بہت جلدی کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہچا دوں یہ دولہ انشاءاللہ ان کو بنایا جائے گا ادارہ بیچ اللہ ہے مدرسے کو سمجھ لو کہ جو مدرسہ ہوتا ہے نا وہ کسی گھر یا کسی بلڈنگ کا نام نہیں مدرسہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی جگہ کا نام ہے بیشک بیشک بلڈنگ ہو نہ ہو چب اوترے پہ پڑھایا مصطفیٰ نے صفحہ کا چب اوترہ تھا بلڈنگ ہو نہ ہو جہاں تعلیم عام ہو وہ مدرسہ ہے جہاں اللہ کے پیغام سنائے جائیں وہ مدرسہ ہے جہاں قال اللہ وقال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں وہ مدرسہ ہے جہاں محبتیں پڑھائی جائیں وہ مدرسہ ہے جہاں ماباپ کے عدب سکھائے جائیں وہ مدرسہ ہے جہاں حلال و حرام کا امتیاز کر آیا جائے وہ مدرسہ ہے جہاں پر حق و باطل کے درمیان فرق کر آیا جائے وہ مدرسہ ہے جہاں زندگی کے اصول سکھائے جائیں وہ مدرسہ ہے جہاں دنیا کے قانون بتائے جائیں وہ مدرسہ ہے جہاں جنت کی بشارتیں سنائی جائے وہ مدرسہ ہے ہم کیا سمجھتے ہو مدرسہ جہاں مصطفیٰ کی میراس بانٹی جائے وہ مدرسہ ہے سبحان اللہ بولو یار پیار مدرسہ چلا رہے نا جہاں مصطفیٰ کی میراس بانٹی جائے وہ مدرسہ ہے یہاں حلال و حرام سکھایا جاتا ہے یہاں ماں باپ کے عدب سکھائے جاتے ہیں یہاں پر کیا نہیں سکھایا جاتا کہ ان سی چیز نہیں پڑھائی جاتی غضو غسل نماز روزہ جو زندگی کے لیے ضروری ہیں ہر دو چار گھنٹے کے بعد تمہارے سامنے جو معاملات پیش آتے ہیں ان تمام معاملات کو سکھانے والی جگہ کا نام مدرسہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ مدرسہ بھی ہو مدرسے والے بھی ہو مدرسے کا ساتھ دینے والے بھی ہو پڑھانے والے بھی ہو سکھانے والے بھی ہو اور سیکھنے والے بھی ہو سیکھنے والے بھی ہو جو سیکھیں گے وہ مہمانِ مصطفیٰ کہلائیں گے بڑے سیکھیں گے وہ بھی مہمانِ مصطفیٰ ہوگے جوان سیکھیں گے وہ بھی مہمانِ مصطفیٰ ہوں گے اگر بچے سیکھیں گے وہ بھی نبی کے مہمان ہوں گے اگر بولے سیکھیں گے وہ بھی نبی کے مہمان ہوں گے جو بھی سیکھے گا نبی کا مہمان ہوگا اور جو ستھائے گا وہ مصطفیٰ کا نائب ہوگا سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے مدرسہ تولی دیر بتا دینا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ جو محنتیں کرتے ہیں آپ جو چندہ دیتے ہیں آپ جو ادارے کا خیال لگتے ہیں یہ نہ سمجھیں یہ رائے گا ہو رہا ہے یہ جا رہا ہے یقیناً یعنی اس کا فائدہ کیا ہوگا دنیا ادھر ادھر خرچ کرتی ہے کہاں کہاں خرچ نہیں کرتے ہمارے روپیہ پیسہ کہاں خرچ نہیں ہوتا واقعی تماشا بازیوں میں خرچ ہوتا ہے ڈیکوریشن میں خرچ ہوتا ہے شادیوں کے موقع پر کتنی فضول خرچیوں میں ہم اپنے پیسے کو لٹاتے ہیں برباد کرتے ہیں کہاں خرچ نہیں ہوتا لیکن یاد رہے جو پیسہ آپ ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے یا نام و نمود کے لیے بستی میں ڈیکوریشن کراتے ہیں یا پھر تم نام و نمود کے لیے پچیس پچیس آئیٹم دو سو دو سو آئیٹم کھانے کے بارات میں دیتے ہو یہ فضول خرچی کرتے ہو اس پیسے کو اس پیسے کا تمہیں حساب دینا ہوگا یہ محفوظ نہیں ہے میری طرف دیکھیں یہ محفوظ نہیں لیکن اگر ایک روپیہ بھی ادارے میں خرچ کرو گے تو یہ ایسا محفوظ ہے کہ ایک کے بدلے ستر کا وعدہ سانسوں کا وعدہ اور رب اپنی رحمت پہ آ جائے تو پتہ نہیں کتنا آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ کوئی پتہ نہیں کتنا دے دے واللہ یو واعف لمن یشا قرآن میں یہاں تو کوئی قیدی نہیں ہے نہ سات کی نہ ساسوں کی اللہ نے فرمایا واللہ یو واعف لمن یشا وہ تو نیت دیکھتا ہے نیت دیکھتا ہے نیت جتنی خیر ہوگی جتنی بہتر نیت ہوگی رب اتنا ہی زیادہ اتا فرمائے گا یہ اتنا محفوظ ہے اتنا محفوظ ہے اور بتا دوں حدیث پاک سنا دوں اجازت ہے میرے بھائیو بذرگو ہے اجازت اتنی سستی سے ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے حدیث پاک سنا رہا ہوں سنیے گا کیا تعلیم سکھوارے ہو آپ کس کے لئے چندہ دے رہے ہو میرے آقا نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا تھا یہ حدیث پاک میرے آقا نے خود ابو حریرہ سے فرمایا اے ابو حریرہ قرآن سیکھو دوسروں کو سکھاؤ سبحان اللہ بولو بولو قرآن سیکھو دوسروں کو سکھاؤ سکھاؤ یا سکھانے کا ذریعہ بن جاؤ سکھاؤ میں تو سب شامل ہیں قرآن سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی جو ڈائریکٹ پڑھا رہے ہیں وہ بھی سکھا رہے ہیں اور جو پڑھانے کا ذریعہ بننا ہے وہ بھی سکھوا رہے ہیں سیکھنے کا ذریعہ وہ بھی بن رہے ہیں جو چندہ دیتے ہیں بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں بچوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اپنے گھروں پہ بلاتے ہیں ان کے ساتھ پیار رکھتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ سکھانے کا ذریعہ نہیں ہے سکھانے کا ذریعہ ہے میرے آقا نے فرمایا قرآن سیکھو اور دوسروں کو سیکھاؤ ایسا کرتے رہو پوری زندگی یہ عمل ہے ایسا کرتے رہو قرآن سیکھتے سکھاتے زندگی گزر جائے پڑھتے پڑھاتے زندگی گزر جائے پڑھنے کا سبب بنتے بنتے زندگی گزر جائے میرے آقا نے ارشاد فرمایا زارت الملائی کا تو قبر رکھ تمہاری قبر کی زیارت کرنے فرشتے آیا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کون آیا کریں گے بولو فرشتے آیا کریں گے تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے اپنے آئے کے نہ آئے رشدار آئے کے نہ آئے احباب آئے کے نہ آئے دوست آئے کے نہ آئے قریب ہی آئے کے نہ آئے کوئی آئے کے نہ آئے نہ آنے کا دور ہے لوگ تو انکار کرتے منع کرتے جانے کے لیے قبر پر کوئی آئے کے نہ آئے قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور پڑھنے کا سریعہ بننے والوں کے لیے پروردگارِ عالم نے میرے آقا کی زمانی یہ بشارت نے دی کہ کوئی آئے کے نہ آئے فرشتے ضرور آئے کے سبحان اللہ میں روک کے اسی لیے بولنا ہوں جملہ کے سمجھ میں آ جائے تمہارے سمجھ میں آ رہے ہیں نا اب تو بنو گے ذریعہ بڑھ جاؤں آگئے اجازت ہے کہ نہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا آقا ارشاد فرماتے بڑی پیاری بات میرے آقا نے فرمائی یہ حدیث پاک اقرآ 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 ورتقی پڑھتا جا جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا بولو پڑھتا جا اور جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا یہ حدیث پاک ہے پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا اور چڑھتا جا کہاں چڑھنا ہے کس جگہ چڑھنا ہے کدھر کو جانا ہے یہاں تو مطلقا حدیث پاک میں ہے اقرآ ورتقی پڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا مطلب پڑھتا جا ترقی پڑھتا جا ترقی پڑھتا جا اونچے مرتبے پہ چڑھتا جا لیکن کہاں چڑھے گا میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا اقرابر تقی قرآن پڑھتا جا جنت کے مرتبے پہ یہ نہیں ہے آج تو بہت چلنا ہے یہ سامنے ہمارے آپ پوری لائن لگیے اب تو خوب لگ رہے یہ شوشل میڈیا کا دور اب کیا کہیں بچوں کو بیچاروں کو پوری دیوار بن جاتی ہے اب تو یہ نہیں کہا جائے گا موبائل چلاتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا گانے سنتا جا چڑھتا جا کومیڈی دیکھتا جا چڑھتا جا ہستا جا چڑھتا جا مسکراتا جا چڑھتا جا نہیں اقرابر پڑھتا جا قرآن پڑھ یہ پڑھ کے جا قرآن پڑھ پڑھتا جا چڑھتا جا اور یاد رکھ جب تک پڑھے گا تب ہی تک چڑھے گا سبحان اللہ جہاں پڑھنا روک دے گا وہاں چڑھنا بھی روک دیا جائے گا جب تک پڑھے گا تب ہی تک چڑھے گا ورہ دل آپ تو بڑی محنس سے پڑھاتے ہیں مجھے بتایا مولانا نحال نے ان کے لفظ اگر میں بتا دوں تو لوگ حیرت کرے کیا کرے پڑھنے میں جن نے وہ تو پڑھانے میں جن نے ان کے لفظ یہ ہے ان کے لفظ جو انہوں نے مجھے بتایا کہ قاری فہیم صاحب پڑھانے میں تو جن نے یہ لفظ ہے یہ معاورہ بولا جاتا مطلب یہ نہیں یعنی جن نہیں بنے وہ جن نہیں جن کی طرح کام کرتے ہیں مطلب یہ کہ یہ تمثیل ہے اور تمثیل میں مطلب ممثل جو ہوتا ہے نا وہ ممثل لحوز خارج ہوتا ہے تمثیل شہر خارج ہوتی ہے تو اب یہ نہیں کہ یہ جن ہو گئے مطلب یہ کہ جن کی طرح محنت کرتے ہیں رات دن کام کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں تو محنت سے پڑھاتے ہیں اب یہ پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھاتے ہیں ترتیل کے ساتھ بڑے پیار سے محبت سے بڑا پیارا قرآن پڑھاتے ہیں ورد دل حدیث پاک میں ورد دل تھہر کے پڑھے آہیستہ آہیستہ پڑھے ہمیں رکھ رکھ کے پڑھے ٹھار 20嫌یں بہت تیزی نہیں پڑھے بہت تیزی سے نہیں پڑھنا ہے جلدی جلدی پڑھے گا ٹھارن جلدی پورا نہیں ہو جائے گا جلدی پورا سمجھ میں انا رہی آ رہی تو گرن ہلاکہ بتا دے اچھا جلدی جلدی اگر پڑھے گا پڑھے گا پڑھے نہیں ہو جائے گا پورا جیسے تراویوں میں آپ پڑھواتے ہو جلدی نہیں کرواتے ہو جلدی اور وہی حافظ تو زیادہ پسند آتے ہیں ہمیں کہ جو بہت تیزی کرتے ہیں بڑی جلدی پڑھتے ہیں یعلمون تعلیمون کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایسے ہی حافظ ہمیں بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور انہیوں کو کہتے ہیں کہ یہ ریل حافظ ہیں بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے بلے اچھے حافظ ہیں لیکن ایسے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں کہ جس سے آدھے کلمے غائب ہو جائے جس سے آدھے کلمے ختم ہو جائے قرآن کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے قرآن اگر پڑھا جائے تو اس طرح پڑھا جائے اور مسجدوں میں تراوی میں اگر پڑھوایا جائے تو اس انداز سے پڑھوایا جائے کہ کلام مقدس کا ایک کلمہ الگ الگ بھول کی طرح کھلتا چلا جائے تب ہی مسا آئے گا حدیث پاک میں اب کیا کہا گیا سنیے گا غور سے ورہ دل پھیر پھیر کے پڑھ آہستہ آہستہ پڑھ رک رک کے پڑھ جلدی نہیں کرنا ہے اس لیے کہ تجھے پڑھانا کم ہے چڑھانا زیادہ جب رک رک کے پڑھے گا تو تھوڑا پڑھے گا اور چڑھے گا زیادہ مسلسل چڑھ ہی رہا ہے اور رک رک کے پڑھ رہا ہے تو پڑھے گا کم چڑھے گا زیادہ اس لیے کہ اگر جلدی جلدی پورا کر لیا تو تیرے مرتبے کی جو انتہا ہے مرتبے کا جو آخر ہے جہاں تجھے پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنا سکے گا اس لیے ٹھیک 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 پڑھ تاکہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تجھے چڑھانا ہے میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّا مَنزِلَتَكَ عِندہ آخری آیت تَقْرَو بِحَا تیرا مرتبہ وحی تک ہوگا جہاں تیرا قرآن پورا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت مدرسہ اہلِ سنت حسینیہ حنفیہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت تو یہ دولہ تو بنیں گے انشاءاللہ قرآن پڑھ پڑھ کے دولہ تو دیکھ رہے ہو شادیہ تو خوب چل لئے دولہ دیکھتے ہیں نا آج کل ہم دولہ دیکھ رہے ہیں خوب دولہ لیکن ایسے دولہ دیکھ رہے ہیں کہ خوش ایک دن رہتا ہے اللہ ماشاءاللہ جو روزانہ دولہ دیکھ رہے ہیں نا روزانہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں گھوڑوں پر چلنا ہے بگیوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ ایک دن خوش رہتے ہیں باقی تو پوری زندگی چہرے سے افسوس یا پھر تھکاوٹ ختم ہی نہیں ہوتا ایسے دولہ ہم تو روزانہ دیکھ رہے ہیں عقوب دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دولہ وہ ہیں جن کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوگی جن کی شادابی کبھی نہیں جائے گی یہاں رہیں گے تب یہ شاداب رہے گے انشاءاللہ قبر میں جائیں گے تب بھی شاداب ہوں گے میدان قیامت میں اٹھائے جائیں گے تب بھی شاداب ہوں گے کیسے دولہ ہیں میں بتا دوں آپ کو اجازت ہے نا میرے بھائی اجازت ہے بتا دوں تو ہاتھ اڑا گا بولیں یا رسول اللہ یہ کیسے دولہ ہیں کیسے دولہ ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں القرآن احبو الاللہ من السماوات والارض ومن فیہن میرے آقا نے فرمایا قرآن اللہ کو پیارا ہے اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں سے زیادہ پیارا ہے زمین سے زیادہ پیارا ہے آسمان میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ پیارا ہے زمین میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ پیارا ہے اور میرے بھائی قرآن کیوں نہیں ہوگا پیارا اس لیے کہ جس زب نے اتارا وہ رب پیارا ہے جس محبوب پہ اترا وہ محبوب پیارا ہے قرآن پیارا ہے یہ سب پیارے ہیں تو جس نے اپنے سینے میں رکھ لیا وہ بھی سبحان اللہ وہ بھی تو پیارا ہے جس نے یاد کر لیا وہ پیارا ہے وہ ایسا پیارا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حامل القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظلہ الا ظلہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والا کل قیامت کے دن جب سب پریشان ہوگے نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک بھاگ رہا ہوگا یوم یفر المرء منخی و امہی و ابی و صاحبت ہی و منی سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اس دن ہول ناکی کے عالم میں سب پریشان ہوگے لیکن یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے اس دن عرشِ الہی کے سائے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کونسا سائے ملے گا بولو عرشِ حضم عرشِ الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے حامل القرآن فِي ذِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ کہ جب یہ دنیا میں قرآن پڑھائیں گے تب آگے ہوگے سٹیج پہ بیٹھیں گے تب آگے ہوگے نکاح پڑھائیں گے تب آگے ہوگے یہ تو امام ہیں اگر کھڑے ہو جائیں تو قوم کھلی ہو جائے اگر رکوع کریں تو قوم رکوع کر لیں اگر یہ سجدے میں چلے جائیں تو قوم سجدے میں چلی جائیں ان کی یہ شان ہوگی کہ جب تک زندگی میں ہے تب تک تازگی تازگی ہے اور قبر میں جائیں گے تو قرآن کی برکتوں سے ایک صورت قرآن کی ایسی ہے کہ قبر میں آکے بچا لیتی میں تو سوچ رہا تھا کہ حدیثیں سنا دوں کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں سنا دوں حدیثیں میں تو قرآن کے عنوان پر ان بچوں کے عنوان پر تقریر کر رہا ہوں سنیں مجھے بتایا گیا اشارہ بھی دیا گیا میں تھوڑا ادارہ سمجھا دوں تھوڑا قرآن کے تعلق سے بتا دوں جو یہ پڑھاتے ہیں محنت کرتے ہیں جو آپ پڑھواتے ہو محنت کرواتے ہیں اس کے تعلق سے میں بتا دوں یہ کیسا ہے اور کیسا ہے کیا مرتبہ ہے ان کا انشاءاللہ کل قبر میں جائیں گے اگر نفس تھوڑا سا ان کا شامت نفس کی بنیاد پر اگر بگڑ بھی گیا وہاں پر عذاب عذاب کے فرشتے بھی اگر آ گئے تو سنو ایک صورت پاک ایسی ہے کلام مقدس میں جس کو صورت حامین سجدہ کہا جاتا ہے اگر اس کو کسی نے پڑھ لیا ہے پڑھنے کا عادی بن گیا ہے اس صورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو ایسا ہو چکا ہے کہ ایک جو شخص تلاوت کرتا تھا شامت نفس گناہ بھی ہو گئے تھے اس سے قبر میں چلا گیا عذاب کے فرشتے آ گئے انہوں نے عذاب دینے کا ارادہ کیا یہ صورت فورا قبر میں پہنچ گئی اور اس نے چاہتے اپنی تلاوت کرنے والے کو اس شخص کو جو اس صورت کو پڑھتا تھا اس کو اپنے پرو کے نیچے ایسے چھپا لیا جیسے مرغی اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے ایسے چھپا لیا بتاؤ دنیا کی کونسی ایسی حفاظت کا حفاظتی حفاظتی انتظام ہے کہ جو اس طریقے اس طرح کی حفاظت کر لے کونسی چیز ہے جو دنیا کے عذاب سے بچا دے کونسی چیز ہے ہمیں جو رب کے عذاب سے بچا دے کونسی چیز ہے جو فرشتوں کے عذاب سے بچا دے میں کہوں گا کہ یہ کلام مقدسی ہے کہ یہ دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور قبر میں بھی عذاب یہ قرآن ہی ہے جو ان عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے بچا لیا ہے اسے چھپا لیا جیسے مرگ ہی اپنے پچوں کو چھپا لیتی ہے اپنے اندوں کو چھپا لیتی ہے ہے اسے چھپا لیا اور کہنے لگی پروردگارِ عالم بتا دوں آگے کیا کہتی ہے سورت پروردگارِ عالم ہے میرے پروردگار لوگ مجھے سفارشی سمجھ کے پڑھتے تھے بے شک بے شک سورت حامیم سجدہ کہتی ہے رب سے رب لوگ مجھے سفارشی سمجھ کے پڑھتے تھے شفاعتی سمجھ کے پڑھتے تھے کہ میں لوگوں کے کام آؤں گی لوگوں کو بخشواہوں گی پروردگارِ عالم تو اسے عظام مت کر اسے بچا لے یہ کہے گی سورت پروردگارِ عالم کتریہ رحمہ جوش مارے گا سورت جب یہ کہے گی کہ پروردگارِ عالم میرے کہنے سے اس کو بخش دے توجہ ہے نا میرے بھائیوں کی توجہ ہے ہاں جوڑا گا بولیں یا رسول اللہ کیا کہے گی پروردگارِ عالم سنو اس سورت کی سفارش سنو اور سفارش کے الفاظ سنو پروردگارِ عالم میرے کہنے سے بخش دے نا بخش دے نا اور اگر نئی بخشتا ہے نئی بخشتا ہے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یہ سورت کہتی ہے سورہ حامیم سجدہ اگر میرے کہنے سے اس کو نہیں بخشتا اس سے عذاب کو نہیں ہٹاتا تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے اس لیے کہ قرآن میں لوگ مجھے سفارشی سمجھ کے پڑھتے تھے شفاعت ہی سمجھ کے پڑھتے تھے اب تو نہیں بخشنا نہیں ماننا تو پھر میری مجھے قرآن سے ہی نکال دے جب یہ کہا رب کا دریائے رحمت جوش مارتا ہے سنو میری طرف دیکھ کر میرے بھائی رب کا دریائے رحمت جوش مارتا ہے پر وردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتو اس کے گناہوں کو گن لو سبحان اللہ ادھر والے بھی بول دیں اس کے گناہوں کو اس کے گناہوں کو جو قرآن تم پڑھتے نہیں وہ قرآن کی ایک سورت کہتی ہے گناہوں کو گن لو جس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے وہ قرآن کی سورت بولتی ہے گن لو گنوارہی سفارش کر رہی پر وردگار عالم گنوارہے فرشتو گنو کتنے ہیں گناہ کتنے ہیں گناہ رب فرماتا ہے فرشتو اس نے تلاوت کی ہے قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے قرآن پڑھا ہے اس لیے جتنے گناہ ہیں ہر گناہ کے بدلے جنت میں ایک مرتبہ بڑھاتے سے لے جاؤ گناہ میں جا دو جنت میں ایک رتبہ بڑھا دو تم بھی قرآن پڑھو گے تو مرتبے تمہارے بھی بڑھتے رہے گے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مفتی جلی سہمہ صاحب طبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ تو عبر میں کامہ رہی نہیں بولو تو تازگی کہاں رہے گی عبر میں اور گھر کے بارے میں تو یہ گھر میں پڑھتے نہیں ایک رکو پڑھو میرے بھائی پڑھ لیا کرو دو رکو پڑھو روزانہ تلاوت کر لیا کرو اگر ایک پارے کی محلت مل جائے تو فجر کے بعد پڑھ لیا کرو عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر سورہ ملک ہی کم سے کم اس کی تلاوت کر لیا کرو قرآن پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ یہ قرآن دنیا میں کام آئے گا اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَوْ فِيهِ الْقُرْآن لَيَتَّسِوْ عَلَىٰ أَهْلِهِ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر بڑا وسی برکت و والا بن جاتا ہے بڑا وسی برکت و والا بن جاتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک نور کے شامیانے بنا دیے جاتے ہیں نور کا راستہ بنا دیا جاتا ہے اور اس راستے سے ہو کر فرشتے اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں اس گھر میں آتے رہتے ہیں آقا فرماتے ہیں وَحِجْرَتُ الْلِشَّيَاتِينَ جاتے ہونا کہ مولانا صاحب ذرا تعویز بنا دیو گھر میں جن پریشان کر رہی ہے اسے پریشان کر رہی ہے یہ پریشان کر رہا ہے وہ پریشان کر رہا قرآن پڑھو گے حدیث میں ہے وَحِجْرَتُ الْلِشَّيَاتِينَ قرآن کی برکت یہ ہوگی کہ اس گھر سے شیعتین کو بھگا دیا سبحان اللہ قرآن پڑھو گے نہیں تو پھر یہ مصیبتیں تو آئیں گی یہ پریشانیاں تو آئیں گی اللہ تعالی بستی پہ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے بستی کو عذاب دے دیا جائے کیا فائدہ ہے مدرسوں سے اور کیا فائدہ ہے بچوں سے کیا فائدہ ہمارے انہوں نے حالوں سے کہ جو چھوٹے چھوٹے سینے سے یہ سرنل قرآن لگا کر آئدہ لگا کر قرآن لگا کر اپنے استاس کے پاس جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدموں سے جاتے ہیں کیا فائدہ اللہ بستی کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے چوریاں بہت ہو رہے ہیں لوگ حرام کھا رہے ہیں بیاد لے رہے ہیں رزق حلال کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آج کل تو ہر چیز میں کمیشن چل لئی حلال کی طرف توجہ نہیں اگر جانور کو بھی کھلاتا ہے نا برسنگ تو چوری کا کاٹ کے کھلا بھی آلو خدا ہی چل لئی کہ پڑوسی کے نہ کھود لیتا ہو حلال کی طرف توجہ نہیں جیسا بھی ہے آجائے جیسا بھی ہے مل جائے حرام کا ایک لقمہ اگر موہ کے اندر چلا گیا تو عبادت چالیس دن کی قبول نہیں ہوگی دعائے قبول نہیں ہوگی دعائے قبول اس لئے ہمارے بزرگ زیادہ تر جو توجہ دیتے تھے وہ کس بات پر حلال پر کتنی جگہ تو دعوت نہیں کھاتے تھے کتنی جگہ پہنچتے نہیں تھے کیوں اس لئے کہ پتا نہیں کیسا لے کے آیا ہے کیسا کھلا رہا ہے کس طریقے کا لے کے آیا ہے حضرات محترم حلال اس کی طرف توجہ دو اللہ رب العزت ان دیکھتا ہے ان بیماریوں کو شراب کے آدھی ہو گئے چوئے چل رہے ہیں سٹے بازیاں ہو رہی ہیں لوگ چوریاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالی بکنے کے شوق ہو گئے ہیں رنڈی بازیوں کے شوق ہو گئے ہیں لوگ ماں باپ کو ستا رہے ہیں پڑوسیوں پر ظلم کے ہاتھ بلند کر رکھے ہیں اس لئے اب اس بستی کو عذاب دے دیا جائے یہ بستی والے دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہیں مار دیا جائے ہلاک کر دیا جائے کتنی بستیوں میں عذاب آئے ہیں سمندر کے کنارے پہ کہ تم نے سونا میں لہروں میں لوگوں کو پہتے نہیں دیکھا ہے کیا تم نے سمین کو پھٹ کر سمین میں تھجتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے کیا پارش کے طوفان میں تم نے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کیا آندھیوں سے تم نے لوگوں کو دپتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یہ رب کے عذاب تھے عذاب آتے ہیں رب دیکھتا ہے کہ بستی والے عذاب میں مبتلا ہونے کے قریب لیکن دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن سینے سے لگا کے مدرسے کی طرف جا رہے ہیں بستی والے بگڑے ہیں بگڑے ہیں مگر ان بچوں کو دیکھا سینے سے قرآن لگا ہے یسرنل قرآن لگا ہے مدرسوں کی طرف جا رہے ہیں قدم ننے ننے پڑتے ہیں ایسے نہیں کہ قدم زمین پہ پڑھتے ہو ان کے قدم کہاں پڑھتے ہو ان کے پیروں میں چپن لائیں پیروں میں چوتا نہیں پیروں میں بہت اچھے بہت اچھا جسم پر لباس نہیں پیروں کے نیچے قالین نہیں بہت اچھے گدے نہیں لیکن ان کا مرتبہ اتنا اوچا اتنا اوچا قالین ہو کے نہ ہو گدے ہو کے نہ ہو اچھے جوتے ہو کے نہ ہو ان کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوا کرتے ہیں فرشتے اپنے پروک سبحان اللہ اب تو مائیک کا حقہ نہیں ہوگا ہے نا اب نہیں ہوگا نارے تکبیر نارے نسالت بس لکے علیہ حضرت زندہ بات زندہ بات معا نظام الدین نظامی فرائض نظامت سے سبک دوش نہیں ہوئے ابھی ابھی تو بیچ کے بھی باقی ہیں اطراف کے بھی باقی ہیں سنیں توجہ سے محنت نہیں ہو رہی میرے بھائی سنیں گے نا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی امتی اللہ میری امت کو بخش دے سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ اللہ میری امت کو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے بخش دے بہت پیاری بات کئی اور دعا ہے نا آقا کی ہے اور دعا آسانی سے میرے آقا کی کیا رد ہوتی ہے دعا اور دعا آسانی سے مل بھی جاتی ہے کسی کو لیکن امت کو تو ملی ہے امت کو ملی ہے اگر دعا کرانے کے لیے بھی جانا پڑتا نا تو بہت دور جانا پڑے اور بہت بہت دور اپنے پیروں کے پا جاتے کہاں نہیں جاتے میرے آقا دعا فرما رہا ہے سب کے لیے اللہم مغفر لی امتی اللہ میری امت کو میری امت کو بخش دے سامنے بیٹھیں حضرت ابو بکر صدیق برابر میں حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آمین حضرت عمر فاروق بھی بولے آمین میرے آقا مسکرائے مسکرائے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بخش دے سبحان اللہ نبی کی دعا ہے نا عالی حضرت فرمائے عنایت کا جوڑا شفاعت کا سہرہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد سہے عزتو اغتلائے محمد کہہ عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد میرے آقا نے مسکرائے کے فرمایا کتنے بخش دی ہے اللہ نے بول گئے حضرت ابو بکر صدیق تو ساملے بیٹھی تھے بڑے پیار سے بولے یا رسول اللہ کا میں تھوڑے اور بڑھالو نا ستر ہزار کتنے سے ہوں گے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ اور ملالو ذرا تھوڑے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے پیار بھرے انداز میں پھر فرمایا اے ابو بکر پروردگار عالم نے رمضان کی ہر رات کے بدلے ستر ہزار کو بخشنے کا وعدہ فرما لیا سبحان اللہ آرائیں نا رمضان روزے رکھے جائیں گے تناوی پڑھیں گے انشاءاللہ برائیوں سے بچیں گے رمضان میں بھی بچیں گے اور رمضان کے علاوہ بھی تو رمضان کی ہر رات کے بدلے کتنوں کو بخشنے کا وعدہ فرما لیا ستر ہزار حضرت ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ بھی کم ہے اور بڑھالو اور اور بڑھالو یا رسول اللہ اور بڑھالو میرے آقا مسکرہ رہے ہیں بڑھالو آقا فرماتے ہیں اب تو پروردگار عالم نے چار لاکھ کو بخشنے کا وعدہ فرما لیا سبحان اللہ بڑھاتے جاتے ہیں آقا بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں لمبی باتیں مشکہ شریف میں موجود لمبی باتیں میرے آقا نے آخر میں فرمایا جب ابو بکر بولے چار لاکھ بھی کم ہے یا رسول اللہ اور بڑھالو اب میرے آقا نے فرمایا ہے ابو بکر پروردگار عالم نے وعدہ کر لیا کہ ایک چلو بھر کے میری امت کے لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا سبحان اللہ اب تو سب بول دو یار طلب کے سبحان اللہ ایک چلو بھر کے جنت میں داخل فرما دے گا یہ کہا برابر میں حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے اب تک تو خاموش بیٹھے تھے اب بول پڑے ابو بکر بولے عمر بولے ابو بکر بس بھی کرونا یار بہت ہو گئی سبحان اللہ بس بھی کرونا یار بہت دیر سے مانگ رہے ہو کافی دیر ہو گئی مانگتے مانگتے اب رک بھی جاؤو نا اب ٹھیر بھی نبی لے رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا کیا جاتا ہے امت کا بھلا ہو رہا ہے نا ہم تو مانگیں گے امت کا بھلا ہو رہا ہے رب دے رہا ہے نبی لے رہا ہے نبی کی شان تو یہ ہے میرے آقا خود فرمائے واللہ یعطی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِم اللہ دیتا ہے نبی بات سبحان اللہ اللہ دے رہا ہے نبی لے رہا ہے ہمارا تمہارا کیا جاتا ہے ہم تو مانگیں گے مانگیں گے مانگتے چلے جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نلا ہے نا حاجت اگر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دینی سوہانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے کلیا کھلی دنوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کعبے کا نام تک نہ لی یا تیبہ ہی کہا پوچھا اگر کسی نے کے نیت کی درکی ہے سبحان اللہ اور ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ اومینہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہیں نہیں لاکہ مانا نہیں ہے سرکار میں نلا ہے نا حاجت اگر کی ہے حضرت ابو بکر بولے نبی دے رہے ہیں نبی دے رہے ہیں اللہ دے رہے ہیں نبی ہمیں دے رہے ہیں امت کا بھلا ہو رہا ہے ہم تو مانگیں گے حضرت عمر فاروق نے بڑا پیارا جواب دیا سنو سنیں گے سنیں گے بتا دو کیا جواب دیا حضرت عمر فاروق نے اچھا اگر سننا چاہتے ہیں تو پیار سب بولنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا جواب دیا ابو بکر نے کہا تھا کہ نبی لے رہا ہے اللہ دے رہا ہے یہ چلو بھی سبحان اللہ نہیں سمجھے اگر سمجھے ہوتے تو سبحان اللہ بولتے یہ چلو بھی میرا یہ تیرا چلو تھوڑی ہے یہ چلو رب کا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے یہ چلو رب کا چلو ہے اللہ کا چلو ہے خدا کا چلو ہے آسمان و سمین کو بنانے والے کا چلو ہے خالق کائنات کا چلو ہے خالق ارد و سما کا چلو ہے یہ اس کا چلو ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اگر ایک چلو بھر کے جنت میں داخل کر دے تو نبی کی ساری امت ہی تو سما جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیح نعرے رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مفتی جلی صحب صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بتا رہا تھا مجھے ذہن سے نکل گئی بات حضرات یہ قرآن قرآن کی صورت بخشوا رہی اللہ تعالی عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے بستی والوں کو عذاب دے دیا جائے برے ہو گئے نگاہیں محفوظ نہیں نگاہیں محفوظ نہیں عزت ہے محفوظ نہیں گھر محفوظ نہیں بچے محفوظ نہیں بچیاں محفوظ نہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا حالات بگڑ گئے رات کے دو دو بجے تین تین بجے ہمارا نوجوان بیٹھا ہوا گلی میں موبائل دیکھتا ہے وہ کس سے بات کرتا ہے وہ بات کر رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے تین تین بجے تک رات کے جاگتا ہے نوجوان کس کی عزت محفوظ ہے کون محفوظ ہے میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے تو قانون اسلام کو سمجھنا ہوگا شریعت اسلامیہ کو سمجھنا ہوگا قرآن کو سمجھنا ہوگا اور قرآن کے دیئے قوانین کو سمجھنا ہوگا اس لئے اللہ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہو رات کے تین بجے سے دوسری قوم کے بچے ایک روڈ پر دوڑ رہے ہیں ہم گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کبھی وہاں کا سرہ چلے یہ کہیں وہاں دوڑ رہا ہے وہاں دوڑ رہا ہے جدس کی ٹولی پیس پیس کو ٹولی تین بجے سے اٹھ کے دوڑتے ہیں اور ہمارا بھائی رات کو تین بجے تک موبائل دیکھے گا صبح کو دس بجے سو کے اٹھے گا فجر بھی غائب ہے کچھ بھی نہیں صبح میں نے قرآن کی تلاوت ہے کیوں ایسا کرتے ہو عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ جاؤ اپنی کتنی ضرورتوں کو صبح ٹھن ٹھنڈ میں پورا کر لوگے قرآن کی تلاوت بھی کر لوگے فجر بھی جماعت سے پڑ لوگے جب قوم فجر میں سونا شروع کر دے تو سمانہ قوم کو دبا لیتا ہے اور یہ قوم جب فجر میں محجدوں کو بھرنا شروع کر دے تو سمانہ اس کو حصت کی نظر سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ نسالت بس لکے علا حضرت اللہ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے عذاب دے دیا جائے لیکن پروردگارِ عالم دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کے سینے سے لگا کر مدر سے جا رہے ہیں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کا ارادہ ان اللہ یرید العذاب بی اہل الارض فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ السِّبِيَانِ الْقُرْآنِ جب رب سنتا ہے دیکھتا ہے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کی ناتے یہاں سمین پر ہو رہی ہے جب ان بچوں کی تعلیم کو رب دیکھتا ہے تو جس بستی پر عذاب دینے کا ارادہ تھا سَرَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابِ اس بستی سے ان بچوں کے صدقے عذاب کو دور فرما دیتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کس کے صدقے بولو ان بچوں کے صدقے ان بچوں کے صدقے جو پڑھ رہے ہیں استاد کی پٹائی کھا رہے ہیں اخلاق سمار رہے ہیں مصطفیٰ کے حصول سیکھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کی باتیں سیکھ رہے ہیں ان کے صدقے رب اس بستی سے عذاب کو ہے کوئی گارنٹی کون بچا سکتا ہے بڑی بڑی مشینیں آئیں کہ ہم سلزلہ بتا دیں گے توفان بتا دیں گے توفان کے آنے سے پہلے الارم بچ جائیں گے واقعی ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے ملک کی حفاظت کر لیں گے لیکن رب کا جب قہر و غزب جلال میں ہوتا ہے تو کون عذاب کون مشین بچا سکتی ہے کون سا آلہ ہے کہ جو رب کے عذاب سے بچا لیں ہاں اگر کوئی آلہ ہے تو وہ کلام مقدس ہے کہ دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے قبر میں بھی بچاتا ہے اور انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ ختم کر دوں ایک حدیث اور سنا دیں ایک سنا دوں بھئی گھور لو کتنے ہی گھور لو حدیث تو سنا نہیں سبحان اللہ محبت سے گھور لو ہاتھ گا گا بول دیں یا رسول اِذَجْتَمَعَ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ عَلَى السِّرَاطِ حدیثیں تو بہت آرہیں ہیں قرآن کے تعلق سزہن میں لیکن ایک ضرور سنا ہوں گا یہ بچے ہیں انشاءاللہ عالم بنیں گے اللہ عالم بنا دے ابھی تو حافظ ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت حضرتِ علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ علماء اہلِ سنت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سید واقرمیہ صاحب قبلہ سید واقف میاں صاحب قبلہ امان اللہ صاحب قبلہ حضرت نعرِ رسالت امان لحظت خود قبلہ موسیقی موسیقی آپ ادرات تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھا کے راہ فرار اختیار نہ کریں موقع تلاش کرتے ہیں لوگ نکلنے کے بہانہ تعظیم سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جو آپ بیٹھے بیٹھے گھٹنے جو آپ کے مڑے تھے وہ سیدھے گھرا دی اور تعظیم جو علماء کی اپنے آپ نے کی اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا لیکن اس میں اگر نیت یہ کر لی کہ موقع مل گا ہے نکل کے بھاگ لو تو جو تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ثواب ختم ہو جائے گا اسے موقع تلاشنا کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ماتھیں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں دو بزرگ شخصیات ماشاءاللہ اللہ تعالی سلامت رکھے سائے کو ان کے ثبات اتا فرمائے حضرت اللہ مولانا مقرر زیشان خطیب زمن بزرگ خطیب حضرت اللہ مولانا مفتی امان اللہ صاحب قبلہ اشرفی دامت برکاتہ ملالیہ والقدسیہ مکمل خطیبانہ انداز میں تشریف فرمائے سبحان اللہ اور انہی کے ساتھ میں پیر طریقت رہبرِ راہِ شریعت مخدوم العوام والعلماء حضور سید واقف میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملالیہ والقدسیہ مکمل شان سیادت و قیادت کے ساتھ تشریف فرمائے چہرہ دیکھ لیں ماشاءاللہ وہ کھلتا وہ خوبصورت عالی حضرت کی زبانی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا حلقے سے بھول دو سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو آپ حضرت ان دونوں شخصیات کا علماء اکرام کا ذمہ داران کارباب اسٹیج کا دیدار کرتے رہی یہ دیدار کا فائدہ ہوگا اب میں اس حدیث کو جس کو میں نے شروع کیا تھا مکمل کرلو اجازت ہے کہ نہیں اب تو کم لوگوں کی اجازت ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت اٹھ جاؤ آنے والوں کو آ جانے دو تو میں بہت جلدی آ جانے دے رہا ہوں اور آپ چاہیں تو بلکل ابھی اٹھ جاؤں گا پھر کبھی سنا دیں گے اگر ناراض ہو رہے تو بعد میں سنا دوں گا ناراض تو نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا گا بولیں یا رسول اللہ یہ میں سمجھنا کہ علماء سے کل قیامت میں پیچھا چھٹے گا عالم وہاں کام نہیں آئیں گے یہاں بھی قیادت کرتے ہیں نماز میں قیادت کرتے ہیں طلاق دے دو نہ تم مسئل سلجھانے کے لیے یہ ہی آتے ہیں اگر نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے صحیح احکام بتانے اور نکاح پڑھانے کے لیے یہ ہی آتے ہیں اور غلطی سے اگر کسی غیر کا پڑھ لو تو صحیح مسئلہ بتانے بھی یہ ہی آتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں یہ ہی تو کرتے ہیں یہ کام تو وہاں کام نہیں آئیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو وہاں بھی کام آئیں گے کل قیامت میں اِزَا اِزْتَمَعَ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ عَلَى السِّرَات پنصرات کے اس کنارے پر عبادت گزار بھی کھڑے ہیں نہ اللہ کے بندے نبی کے سچے وفادار غلام بھی کھڑے ہیں نمازی کھڑے ہیں ان سے کہا جائے گا اُدْخُلُ الْجَنَّةِ وَتَنَعَمُوا بِعِبَادَتِكَا جاؤ 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 جنت میں چلے جاؤ کل قیامت میں کہا جائے گا پل سنات کے اس کنارے پر کھڑے ہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہاں کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں شرابِ تہور انتظار کر رہی ہیں شہد کی نہریں انتظار کر رہی ہیں ہور و خلمان انتظار کر رہے ہیں جاؤ وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ یہ دوڑے دوڑے جائیں گے نمازی جاتے ہوں گے نبی کے وفادار جاتے ہوں گے نبی کے غلام دوڑے ہوں گے دوڑتے جائیں گے لیچے سے جہنم پکار پکار کے کہے گا ذرا تیزی سے جاؤ تیزی سے جاؤ تمہارے ایمان کا نور ہماری آپ کو تھنڈا کی یہ دیتا ہے ذرا جندی چلے جاؤ یہ تیزی سے دوڑتے جنت کی طرف جائیں گے جاتے ہوں گے لیکن علماء کی جو جماعت ہے یہ پڑھے لکھے یہ قرآن کے عالم یہ قرآن کے پڑھنے والے یہ قرآن کے سیکھنے والے یہ قرآن کے سکھانے والے یہ علماء حقہ یہ سے کہا جائے گا کف ہونا عالم صاحب یہیں ٹھہرو ابھی آگے نہیں جانا ابھی آگے دماغ یہیں حاضر ہے نا یہیں حاضر ہے یہیں ٹھہرو پھل سیرات کے اس کنارے پر روک دیا گیا پھل سیرات پار کر کے جانا ہے جنت میں یہاں روک دیا گیا ٹھہر جاؤ رک جاؤ ابھی آگے نہیں جانا امام صاحب آگے نہیں جانا عالم صاحب آگے نہیں جانا تاری صاحب نہیں جانا آگے یہیں ٹھہرو یہیں رکو یہ رکیں گے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا پروردگارِ عالم آج تو دار السلام میں جانا ہے آج تو جنت میں جانا ہے سب جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے کس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے تو رب کی جانب سے جواب ملے گا بتاؤں جواب رب کی جانب سے جواب ملے گا بڑا پیارہ جواب ہوگا دو لفظوں میں میں بتا رہا ہوں کیا جواب ملے گا دنیا میں اکیلے رہتے تھے کیا عالم صاحب تمہاری سمجھ میں آیا دنیا میں اکیلے رہتے تھے تنہا تھے یہ کہیں گے نہیں قاری صاحب فہیم صاحب عالم صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب ہمارے مفتی امان امان صاحب یہ کہیں گے رب اکیلہ نہیں تھا جب چلتا تھا پوری قوم ساتھ چلتی تھی جب چلتا تھا پوری قوم ساتھ چلتی تھی جب اٹھتا تھا پوری قوم اٹھتی تھی جب چلسہ کرایا تھا سب نے ساتھ دیا تھا اللہ اکبر کہا تھا سب نے میرے ساتھ ہاتھ باندھ لیے تھے جب میں چھکا تھا سب چھک گئے تھے جب سجدے میں گیا تھا سب سجدے میں چلے گئے تھے پروردگاری عالم میں چلتا تھا پوری قوم ساتھ چلتی تھی میں اکیلا نہیں تھا میرے پیچھے پوری قوم چلتی تھی تو رب کی جانب سے انعام ملے گا جب دنیا میں اکیلا نہیں چلتا تھا تو آج جنت میں اکیلے کیسے جانے دیا جائے گا سبحان اللہ میں نے حلقے سے بول دیا تو تم بھی بالکل حلقے سے ہو گیا آج جنت میں اکیلے کیسے جانے دیا جائے گا ان کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے ان کا فیضان تو علماء کا فیضان تو بے شمار لوگوں تک پہنچتا ہے جب فیضان بے شمار لوگوں تک پہنچتا ہے تو جنت میں بھی بے شمار لوگوں کو ساتھ میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے جب جائیں گے کیا کہا جائے گا وَشْفَعْ لِمَنْ اَحْبَبْتَ جس جس سے محبت کرتے ہو ان سب کی شفاعت کر لو ان سب کو بخشوالو بولیں گے علماء آپ کا جو مدرسہ چلا رہے ہیں نا قاری فریم صاحب کہیں گے راب پروردگارِ عالم انہوں نے میرے مدرسے میں چندہ دے دیا تھا انہیں بھی بخش دے انہوں نے وضو کا لوٹا بھر کے دے دیا تھا انہیں بھی بخش دے انہوں نے میرے بچوں کو کھانا کھلوایا تھا کھلایا تھا انہیں بخش دے یہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برطاؤ رکھتے تھے انہیں بھی بخش دے مجھ سے بھی محبت کرتے تھے انہیں بھی بخش دے انہیں بھی بخش دے جواب ملے گا فَإِنَّكَ لَا تَشْفَعُ لِعَدٍ إِلَّا شُفِّعْتَا آج اشارہ کرتا چلا جا اشارہ تیرا ہوگا ہم جنت میں داخل کرتے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت زندہ بات زندہ بات بولو سبحان اللہ اس لئے دنیا میں محبت سے ان کا ساتھ دو ادارے کا ساتھ دو جو بھی تم اپنے صدقات خیرات زکاة اور اب تو رمضان آرہا ہے اور آلو بھی ہو رہا ہے نا آلو اشارہ نکلتا نا اس کا مکہ جو ہوگی اس کا بھی اشارہ نکلے گا اچھا کہیں کہیں کھیتوں میں اس علاقے میں تمباکو بھی ہوتا پینے والا ہکتے والا تمباکو جو کھیتی باری جو گنہ بہتے ہو جو دھان بہتے ہو جو آلو بہتے ہو جو مکہ بہتے ہو اس کا اشارہ نکال دوگے تو مدرسے پٹ جائیں گے مدرسوں کا کام چل جائے گا اگر پورا پورا تم نے اشارہ نکال دیا اپنے ہی مال کو حرام کر کے کھانے کی عادت مت ڈالو اگر تم دس کنٹل سے ایک کنٹل یا بیس کنٹل سے ایک کنٹل جیسا بھی ضرورت اگر نکال دیا آپ نے تو وہ انیس آپ کے لئے اس لئے ایسا کر لو ادارے کا بھی فائدہ ہوگا مدرسے کا بھی فائدہ ہوگا وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ انہیں دیکھو جن کے سر پہ پگڑیئے اور یہاں تک ڈالیئے ہاتھوں میں کڑے ہیں گلے میں کٹار پڑیئے ان کے کھیس آن آج اٹھتا بعد میں پہلے اپنے گردوارے کے لئے نکال دیتے ہیں تمہیں تو قرآن بتایا جاتا ہے حدیث سکھائی جاتی ہے حدیث کے مفہوم بتایا جاتے ہیں تمہیں سکھایا جاتا پھر بھی تم دینے تیار نہیں واقعی اگر تم نے اپنی زکاة ہی سہی سے نکال دی اس لئے ہی سہی سے نکال دیا تو انشاءاللہ جو تعلیمِ قرآن اس کے ذریعے آگے ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے یہ اور آگے بڑھے گی اور آگے بڑھے گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے خوب کی سہرِ چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں میں گلشنگ ترہ آباد رہے یہ قصہِ لطیف ابھی نہ تمام ہے جو کچھ کہا گیا آغازِ باب تھا سب سے اولا وہ آلہ اتنی آواز ہے تمہاری سب کی ہمارا نبی بول دو پیار کی بولی ہے سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ اپنے مولا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا بلکل پکہ یاد رکھنا دینے والا ہے سچا یہ پکہ یاد رکھنا دینے والا ہے سچا اگر پکہ یاد رہ گا تو سسرال والوں سے مانگو گے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ غمزدوں کو رضا مزددی جے کہے بے قصوں کا سہارا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوب مثل فارس نجد کے قلعے کراتے جائے گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے السلام علیکم